اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی خاص فنکشن کے لیے divided difference table ہم کیسے بناتے ہیں جو A part ہے اس example کا اس میں یہ پوچھا گیا ہے second part B میں ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پولینومیل بنانا ہے کسی بھی degree کا degree of two کا اس case میں ہے اور third part جو کہ بڑا important part ہے وہ یہ ہے کہ error bound calculate کریں تو ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو کافی learning ہو جائے گی اس میں خاص طور پہ یہ جو C part ہے یہ کافی helpful رہے گا کہ error bound کیسے calculate کرتے ہیں ہم نیوٹنز interpolating polynomial میں یا ہم نیوٹنز interpolating polynomial کی بات کر رہے ہیں error bound لگرانچ کا بھی calculate کیا جا سکتا ہے چلیں اپنا problem شروع کرتے ہیں ہمارے پاس اس دفعہ function given ہے اور ہم نے data یہاں سے پہلے generate کرنا ہے تو solution اس کا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ function کی value نکال لیں گے x ہمیں given ہے 0 سے 3 ہونا چاہیے اور h کی value 1 ہونی چاہیے یعنی ہمارے پاس x not ہوگا 0 x1 is 1 x2 is 2 x3 is 3 یہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ h جو ہے یہ step size ہوتا ہے یعنی آپ x not سے شروع کر کے 3 تک لے کر جائیں گے with step 1 پھر function کی value نکال لیں گے اس طفعہ function ہمارے پاس کیا ہے function ہے natural log of x plus 2 تو پہلے آپ اس میں x not put کریں گے natural log of 0 plus 2 یہ کوئی answer آ جائے گا 0.6932 پھر آپ اس میں function x1 put کریں گے natural log of 3 آ جائے گا جو کہ ہوگا 1.0986 فور ڈیسیمل پلیس تک ہم لکھ رہے ہیں f of x2 جو کہ بنے گا natural log of 4 اور اس کا انسر آ رہا ہوگا ڈیسیمل پلیس تک ہم لکھ رہا ہوگا 1.3863 اور f of x3 جو کہ x33 ہے تو natural log of 5 بنے گا یہ ہمارے پاس equal ہوگا 1.6094 تو یہ ہمارے پاس data یہاں سے اس طفح ہم نے generate کیا ہے تو یہ part میں تو صرف کہا گیا ہے divided difference table بنانا ہے تو ہم ایک جگہ رکھتے ہیں x پھر رکھیں گے f of x first divided difference میں short form لکھ رہا ہوں second divided difference third divided difference ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی آپ چاہے تو complete یہاں پر لکھا کریں تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے fdd وغیرہ سمجھ نہیں آئے گا میں نے short form لکھی ہے تاکہ تھوڑا time save ہو جائے x ابھی ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس value تھی 0 1 2 اور 3 یہ data ہمارے پاس تھا 0 سے 3 تک اور آپ نے x کی values لکھنی f of x ہم نے ابھی نکالا ہے 0.6932 1.0986 یہاں پر value ہو گی 1.0986 یہ value تھی 1.3863 1.6094 یہ آ جائے گا first divided difference کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس value کو اس value سے minus کرنا ہے اور پھر 1 کو 0 سے minus کر کے ان کو divide اس کا ratio لے لینا ہے میرا خیال ہے آپ کو سمجھا گیا اس میں پہلے بھی ہم نے یہ solve کیا ہے تو simply آپ یہاں لکھ سکیں گے میں یہاں لکھ سکیں گے میں یہاں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں اور calculation آپ کر لی جائے گا minus 0.6932 کیونکہ divided difference میں یہ divide ہوتا ہے 1 minus 0 تو اس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس 0.4035 next ہمارے پاس ہوگا 1.3863 minus 1.0986 divided by 2 minus 1 کریں گے تو اس کا answer ہمارے پاس آ جائے گا 0.2877 میں یہ raise کر دیتا ہوں اور یہاں پر لکھ لوں گا 2.877 اور اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے 0.2232 یہ آ گیا first divided difference عام طور پر یہ جو function کی value ہوتی ہے اسے zero divided difference کہتے ہیں یعنی میں اپنی abbreviation میں zdd اس کو کہہ دوں گا تو second divided difference اسی طرح سے اب آپ نے لکھنا ہوگا 0.2877 minus 0.4035 divided by یہ ہمارے پاس آئے گا 2 minus 0 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کا جب answer لے کر آئیں گے وہ آئے گا calculator سے نکالیں گے minus 0.0589 اور یہاں سے آئے گا minus 0.0323 اور third divided difference ہمارے پاس آئے گا 0.0089 تو یہ ہم نے table یہاں پر construct کر لیا ہے next part میں part b میں ہمیں کہا گیا ہے کہ Newton divided difference interpolation formula use اور polynomial construct کریں یعنی اس divided table کی مدد سے آپ polynomial of degree 2 یا جو بھی polynomial بن رہا ہے وہ آپ نکالیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر question میں نہ بتایا جائے کہ آپ کا polynomial کس degree کا بنے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس 1 2 3 4 جب 4 پوائنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 4 پوائنٹس کے لئے third degree polynomial بن رہا ہوگا اگر 2 پوائنٹس ہوں تو اس کے لئے linear polynomial بنتا ہے P1 X 3 پوائنٹس ہوں تو P2 so on تو 4 پوائنٹس ہوں تو ایک کم P3 بنے گا اگر N پوائنٹس ہیں N پوائنٹس ہیں تو P N-1 کا polynomial بن رہا ہوگا تو polynomial of degree 2 B part ہم solve کرنے جا رہے ہیں polynomial of degree 2 اچھا اس نے question میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ construct of degree 2 لیکن degree 3 بھی calculate کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس data اس طرح کا ہے جس سے آپ maximum polynomial of degree 3 بنا سکتے ہیں لیکن آپ polynomial of degree 2 بھی بنا سکتے ہیں polynomial of degree 1 بھی بنا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے polynomial of degree 2 بنائیں گے تو پہلے polynomial of degree 2 بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا f of x0 f of x0 x1 x-x0 f of x0 x1 x2 اور coefficients ہمیں پتہ ہیں x-x0 x-x1 تو یہاں پر f of x0 پہلے کس کے equal ہے base point آپ نے یہ رکھا ہوا ہے x0 is this تو بنے گا zero point six nine three two plus fx0 fx1 کیا بنے گا یہ ہمارے پاس ہوگا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا zero point four zero double five x-x0 x-x0 کس کے برابر ہے zero point six nine three two i am sorry میں نے غلط لکھ دیا مجھے یہ x0 نہیں کہنا ہے مجھے یہ x0 کہنا ہے جو کہ zero ہے تو یہ مجھے غلط لکھ دیا x-0 zero اور minus ہو جائے گا میرا خیال ہے یہاں value جو آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ہوگا f of x0 x1 x2 کے equal یہ آئے گا minus zero point zero five eight nine x-x0 x-0 x-1 تو یہ تمام values اس میں جو important چیز ہے یہ جو values ہوتی ہیں یہ اپنے table سے لینے ہوتی ہیں values اور یہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کیوبک میں ضرورت پڑے گی اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا minus zero point zero five six eight x-square plus zero point four six double four x plus zero point six nine three two تو یہ polynomial of degree two ہمارے پاس آ جائے گا اس کی value question میں پوچھا گیا ہے کہ at x is equal to one point five five نکالیے تو polynomial of degree two one point five پہ آ جائے گا one point two six two zero اسی طرح سے یہی پر آپ error بھی نکال سکتے error ہمارے پاس define ہوگا function کی value one point five پہ minus polynomial کی value one point five پہ کیونکہ یہ دونوں values ہمارے پاس ہیں function کی value ہمیں given ہے natural log x plus two سے یہ value آئے گی تو اس کو آپ جب لکھ رہے ہوں گے تو یہ آئے گا minus zero point double zero seven two اب cubic polynomial ہم نکالتے ہیں cubic polynomial polynomial newtons polynomial کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کیوبک پولینومیل نکالنا ہے polynomial of degree three اگر نکالنا ہے تو جو آپ نے polynomial of degree two نکالا ہوا ہے اسی کے آنسر کو لیں گے آپ اور اس میں ایک ٹرم ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا x0 x1 x2 x3 x-x0 x-x1 x-x2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہی فرق ہوتا ہے newtons polynomial میں اور Lagrange polynomial میں newtons polynomial میں اگر کوئی نیا ڈیٹا آتا ہے تو آپ previous جو آپ نے آنسر نکالا ہوتا ہے اسی میں آپ add کر دیتے ہیں next term تو polynomial of degree two ہم نے پہلے سے نکالا ہوا ہے P2 x تو آپ یہاں پر صرف کیا کریں گے value put کر دیں گے ہمارے پاس جو table سے value ہے وہ یہ والی ہے یہ ہمارے پاس ہوگا f of x0 x1 x2 x3 کے برابر یہ value put کر دیں zero point double zero eight nine باقی سب x0 zero ہے x-1 x-2 ہے اس کو simplify کر لیں P2 تو ہمیں already یہاں سے پتہ چل گیا تھا یہ ہمارے پاس P2 ہے اور اب ہم نے total P3 نکال لیا ہے اس میں x میں 1.5 پوٹ کریں تو polynomial of degree 3 یہاں پر 1.5 پوٹ کریں گے تو finally 1.2587 آ جائے گا اگر آپ error نکالنا چاہتے ہیں کہ error function میں اور polynomial of degree 3 میں کیا error آ رہا ہے یہ آ جائے گا 0.0059 ٹھیک ہو گیا یہ تو ہمارے پاس B parts ہم نے solve کر لیا ہے ہم نے نیوٹن ڈیوائیڈ ڈیفرنس سے polynomial نکال لیا ہے سی پارٹ میں اب ہم کیا کریں گے error bound calculate کریں گے تو error bound اس کا calculate کر لیتے ہیں میں polynomial of degree 2 کے لئے اس سے دیکھتا ہوں پہلے کہ سی پارٹ ہے error bound of degree 2 f of x minus polynomial of degree 2 اس میں جو error bound ہوتا ہے وہ remainder term ہوتی ہے polynomial of degree 2 کا جو remainder آتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے third derivative ہوگا کسی eta پہ یعنی کہ x i b سے کہتے ہیں divided by three factorial x minus x not x minus x x 2 آپ ان سب کو positive رکھنا چاہتے ہیں اب کیونکہ یہ جو یٹا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یٹا belong to x x یٹا بھی یٹا بھی کہتے ہیں یٹا بھی کہتے ہیں یہ اس interval میں ہوتا ہے لیکن exactly اس کی value نہیں پتا ہوتی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا فنکشن ہے f x اس کو ہم لے لیں گے فنکشن ہمارے پاس natural log of x plus 2 تھا ایک دفعہ میں دیکھ لوں اس کو یہاں سے natural log of x plus 2 کے برابر ہے natural log of x plus 2 اس کے تین derivative لے لیں گے لیں گے تو آپ اس کا bound نکال سکتے ہیں f triple x 2 over x plus 2 cube اب یہاں سے آپ f triple یٹا of x کر دیجئے اسے 2 over ایٹا of x plus 2 whole cube اور ایٹا of x ہمارے پاس belong کرے گا 0 to 2 کیونکہ interval ہمارے پاس کہاں سے کہاں تک given ہے x ہمیں given ہے 0 سے 3 تک تو cubic بنے گا لیکن 0 سے 2 تک quadratic بنے گا تو ایٹا 0 سے 2 ہونا چاہیے تو یہاں سے اس function کی maximum value نکال لیتے یعنی maximum آپ نے نکالنا ہے x 0 سے لے کر 2 تک اور 2 over x plus 2 cube اس کا ہمارے پاس جب 0 put کریں گے تو یہ کچھ form ہمارے پاس بن رہی ہوگی اور یہ آ جائے گا 0.25 آپ نے 0 سے لے کر 2 تک اس کا maximum value نکالنی ہے آپ پہلے put کریں گے مثال کے دور پہ 0 پھر 0.5 پھر 1 لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس decreasing function ہے جیسے x بڑے گا ویسے ویسے یہ function کم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ 2 کی طرف جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 کے قریب جائیں گے تو یہ function 0 کی طرف جا رہا ہوگا تو 0 کے آس پاس value بڑی ہوگی تو اس لئے اگر آپ 0 اس میں put کر دیں میں put کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس 8 آ جائے گا 1 10 by 4 آ جائے گا تو یہ 0.25 میں نے یہاں کیا کیا ہے put x is equal to 0 put کیا ہے کیونکہ یہ function decreasing ہے اس کا behavior کچھ ایسے ہوگا تو 0 کے قریب بڑی value آ رہی ہوگی اور 2 کے قریب چھوٹی value آ رہی ہوگی تو ہم نے اس میں سے 0 put کیا ہے تو یہی maximum value اس کی ہوگی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے m نکال لیا کیونکہ ہمیں ایٹا نہیں پتا تھا تو ہم نے اس کی بڑی value نکال لی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا upper bound کیا ہوگا f of 1.5 minus polynomial of degree to 1.5 mod error یہ less than اور equal to آپ یہاں پر m put کر دیں گے m ہمارے پاس ہے 0.25 اور پھر x minus x0 x minus x1 x minus x2 x2 یہ ہم نکال لیں گے تو یہ آ جائے گا 0.375 اور 3 فیکٹوریل یہ 6 آ جائے گا تو پہلے آپ نے یہاں پر x0 put کرنا ہے پھر x1 put کرنا ہے پھر آپ نے x2 put کرنا ہے اور پھر آپ جو ہے اس میں اس کو solve کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.0156 اوکی یہاں پر جو important چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے x0 x1 x2 put کرنے کے بعد اس function sorry یہاں پر ہم نہیں ہیں ہم ہیں یہاں پر یہ جب آپ put کر رہے ہوں گے تو اس function کو g of x کا نام دے کے اور اس کا maximum value نکال سکتے ہیں g-x پہلے رکھیں گے g-x کو 0 رکھیں گے تاکہ critical points آ جائیں پھر g double-x آپ دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس جو بڑی value ہوگی وہ آپ یہاں put کر دیں گے so on تو یہاں سے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ نکل آئے گا 0.375 آپ put کر رہے گا اس کو check کر لی جائے گا method یہی ہے میں نے یہاں نہیں نکالا ہے لیکن آپ یہ نکال سکتے ہیں تو یعنی error کا جو upper bound ہے وہ یہ ہوگا یعنی polynomial of degree 2 کا جو error ہے یہ اس نمبر سے ہمیشہ کام رہنا چاہیے یہ ہماری theoretical prediction ہے جو error bound کیوبک کے لیے وہ سیم رہے گا error bound error bound for for cubic polynomial اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ function minus polynomial of degree 3 کو minus کرنا ہے اس کا model لینا ہے تو اس کی next term کیا بنیں گی fourth order derivative بنیں گا eta of x 4 factorial x minus x naught x minus x 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 میکسیمم x 0 to 3 4 derivative آپ لے لیں گے minus 6 over x plus 2 raised to power 4 4 derivative لے لیے اور پھر اسی طرح سے یہ بھی decreasing function ہے تو یہاں 0.375 آ جائے گا پھر آپ error اس کا upper bound نکال لیں گے minus p3 1.5 upper bound ہم نے کیوں نکالا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ exactly تو یہ اس کے equal ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ جب نہیں پتا ہوتا تو پھر ہم اس کی جگہ پہ m put کر دیتے ہیں upper bound put کرتے ہیں 4 derivative لینے کے بعد جو maximum value ہوگی 4 factorial باقی یہ answer آ جاتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو error ہوگا یہ ہمیشہ اس نمبر سے کم ہوگا اوکے تو یہاں پر جو answer آ جائے گا 0.5625 آ جائے گا اور یہاں پر آئے گا 0.375 375 یعنی کہ یہ آ جائے گا اور یہاں پر میں نے یہاں سب values put کر دی ہیں پھر اسی طرح سے آپ اسے g of x رکھیں گے اسے g of x رکھ کے critical points پہلے نکالیں گے اور پھر آپ g double dash x دیکھیں گے اور اس کی maximum value جو بھی ہوگی اس میں value put کر دیں گے 1.5 اور پھر یہ answer مل جائے گا آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یہ answer آپ کو مل جائے گا اور 24 یہاں آ جائے گا تو 0.0088 یعنی یہ error جو ہے یہ ہمیشہ cubic polynomial اس سے کام رہنا چاہیے یعنی ہم نے یہاں upper bound اس کا دیکھ لیا ہے شکریہ تابہ ہمجم احترام موسیقی